یہ ہر پنسار سٹور پر مل جاتا ہے اصحاب کو طاقت دیتا ہے اور جوڑوں پٹھوں اور اصحاب کے لیے فائدہ مند ہے حسن اور جوانی کی کھوئی ہوئی طاقتیں حاصل کرنے کے لیے ایک بہترین چیز ہے کالا یرکان پیلا یرکان جگر کی سکڑن یا جگر کا کینسر بتایا گیا ہو تو ان کے لیے یہ زبردست تریاق ہے زرشک اکابی طاقت کا انوکھا طبعی راز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین الشافیہ انلائن سے میں ڈاکٹر محمد سرفراد آپ کی حدمت میں حاضر ہوں ناظرین آج کی میری ویڈیو میں میں آپ کو ایک انتہائی فائدہ مند میوہ زرشک کے فوائد بتانے جا رہا ہوں یہ ایک خاردار پہاڑی درخت کا پھل ہے یہ کشمش کی طرح ہوتا ہے مگر تھوڑا چھوٹا اور سیاہ ہوتا ہے اس کا ذائقہ مزہ دار اور کھٹا ہوتا ہے یہ عام طور پر ڈبل روٹی اور کیک میں بھی استعمال ہوتا ہے اور یہ ہر پنسار سٹور پر مل جاتا ہے اس کا مزاج سرد خوشک ہوتا ہے اور یہ سفراوی امراض کے لیے بہت ہی بہترین چیز ہے سفراوی بخاروں کو تسکین دیتا ہے پیاس کو کم کرتا ہے کیے کو روکنے کے لیے ارکے گلاب میں پیس کر چھان کر پلانے سے فائدہ ہوتا ہے زرشک اکابی طاقت کا انوکھا طبعی راز ہے دماغ کو طاقت دیتا ہے نظر کو اکاب کی طرح تیز کرتا ہے اصحاب کو طاقت دیتا ہے اور اینک اتروانے میں مدد دیتا ہے اور دائمی سردرد کے مرض میں لا جواب ہے دل و دماغ کو تقویت دیتا ہے تھکن کو دور کرتا ہے اور جوڑوں پٹھوں اور اصحاب کے لیے فائدہ مند ہے اور قبل از وقت بڑھاپے کو روکنے کے لیے انتہائی مفید ہے زرشک حسن اور جوانی کی کھوئی ہوئی طاقتیں حاصل کرنے کے لیے ایک بہترین چیز ہے دل کے پٹھوں کو طاقت دیتا ہے چہرے کی جریوں کے لیے بے حد مفید ہے حسن کو نکھار دیتا ہے اور چہرے پر شادمانی لاتا ہے میدہ اور جگر کی گرمی کو دور کرتا ہے اور میدہ اور جگر کو طاقت دیتا ہے جگر کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے اور نیا خون بنانے میں مدد کرتا ہے میدہ اور جگر کی ورکنگ کو تیز کرتا ہے خوب بوکھ لگاتا ہے جگر کی تمام بیماریاں ہیپٹائٹس کالا یرکان پیلا یرکان جگر کی سکڑن یا جگر کا کینسر بتایا گیا ہو تو ان کے لیے یہ زبردست تریاغ ہے ناظرین صبح و نہار مو اور اثر کے وقت ایک گلاس دودھ کے ساتھ ایک بڑا چمچ چبا کر کھانے سے زرشک پورے جسم کو طاقت دیتا ہے اور اگر گرمی کا موسم ہو تو ایک کپ ارکے گلاب میں ایک بڑا چمچ زرشک ڈال کر اس کو رات کو رکھ دیں اور صبح اس کو خالی میدے چبا کر کھا لیں اور سات ارکے گلاب بھی پی لیں اور اس سے آپ کے حسن و شباب کو چار چاند لگ جائیں گے خون برپور مقدار میں پیدا ہوگا اور چہرے پر شادمانی آ جائے گی تو ناظرین امید ہے آپ کو آج کی میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو برائے مربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں کومنٹس کریں اور دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بیج سے فائدہ اٹھا سکے تو دعاوں میں یاد رکھئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ